بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ایوری ون میرا نام ہے نور آج میں اپلوک کے ساتھ ایک سسٹر کی لائف کے ٹو مریکل ذکر کروں گی پہلا مریکل جو ہے وہ تحاجد کے نماز پڑھنے سے ہوا ہے دوسرا مریکل جو ہے وہ دعا کا ہے تو میری پیاری سبیہن کہتی ہے کہ جب جب اللہ سبحانہ وتعالی سے کچھ مانگا ہے تحاجد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ عطا کیا ہے چھوٹی چھوٹی دعایں تو ہمیشہ تحاجد کی میری قبول ہوئیں جو مانگا ہمیشہ وہ مل گیا لیکن ایک دعا تھی جو کہ بہت بڑی تھی اور میں چاہتی تھی کہ اللہ پاک اس کو بھی قبول کر لے لیکن وہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی تھی اور جیسے ہی دوہزار انیس شروع ہوا اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے بہت زیادہ سکون دیا بہت زیادہ مطمئن کر دیا اور میرے دل میں اپنی محبت بے انتہا ڈال دی اس کے بعد ایسا ہوتا ہے دوہزار انیس میں میں ایک حرام ریلیشنشپ میں تھی تو میں اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے دل سے اس حرام ریلیشنشپ کو نکال دیں اور مجھے ان حرام رشتوں سے بچا لیں چند ہی دن گزرے یہ دعا کرتے ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے میرا بریک اپ کروا دیا اور اس انسان کی حقیقت کو میرے سامنے کھول دیا الحمدللہ اور میری یہ دعا بھی قبول ہو گئے تب سے آج تک الحمدللہ میں کسی بھی حرام ریلیشنشپ میں نہیں آئی ہوں اور نہ ہی اب مجھے زندگی میں کسی کی کمی لگتی ہے نہ ہی مجھے کسی کی محبت کا احساس ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قدر اپنی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے بلکہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے بہت زیادہ دعا کر رہی تھی اپنے اچھے گریٹ کے اگزام کے لیے 3.75% الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے کامیابی دی اور بھی بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول کی تحاجد کی نماز پڑھنے سے اور دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کا اتنا زیادہ احساس ہونے لگا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی یہ یاد رکھیں کہ صرف اور صرف جائز دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں سیکنڈ جو میری سٹوری انسسٹر کے آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگی ہوئی کہتی ہے میرا آن لائن ایگزام تھا اور میرے لیپ ٹاپ کا کچھ ایشو ہو گیا تھا پیپر کا ٹائم گزرتا جا رہا تھا اور میں نے رونا شروع کر دیا میری ماما نے بھی بہت دعائیں کی کہ لیپ ٹاپ کی پرابلم سالف ہو جائے ایک آر کا پیپر تھا اور چالیس منٹ جب گزر گئے تو میں نے دل سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے نہیں پتا اب میرا پیپر کیسے ہوگا لیکن آپ تو ہر چیز کرنے پر قادر ہیں آپ تو بہترین راستہ نکال سکتے ہیں نہ ممکن ممکن تو ہماری سوچ ہے آپ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے آپ کوئی راستہ بنا دے جس سے میرا پیپر ہو جائے یونیورسٹی کا سرور ڈاؤن ہوتے ہی اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ جب میں دعا کر رہی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے میری دعا اس طرح قبول کی کہ جو یونیورسٹی کا سرور ڈاؤن تھا ایک گھنٹے میں میرے لائپ ٹاپ کا نیٹ ورک سٹارٹ ہو گیا اور الحمدللہ میں نے آرام سے اپنا پیپر کر لیا الحمدللہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے نیٹ ورک سٹارٹ کر دیے مجھے بلکل بھی اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرا پیپر اتنی آرام سے کیسے ہو گیا الحمدللہ سنتے ہیں بس ہم لوگ نے سبر سے اور حمد سے کام لینا ہوتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ